سمین غیر ملکی حسیناؤں کے آگے دل ہارنے والوں میں ایک نام صدر سکندر مرزا کا بھی تھا سکندر مرزا ایک ایرانی سفارتکار کی بیوی نحید پر مرمیتے دونوں اکثر چوری چوری ملاقاتیں کیا کرتے تھے شادی شدہ ہونے کے باوجود مرزا صاحب پیار کا کھیل کھیلتے رہے اس دوران پانچ لاکھ کے عام لیٹ کا واقعہ بھی ظہور پذیر ہوا بات کو شوں تھی کہ نحید کا خامن فلیٹ پر موجود نہیں تھا تو نحید نے سکندر مرزا صاحب کو اشارہ دیا مرزا صاحب فورا فلیٹ پر پہنچ گئے رات نحید کی میزبانی میں بسر کی نحید نے انہیں عام لیٹ بنا کر کھیلے سکندر مرزا نے نحید صاحبہ کی کارکردگی سے خوش ہو کر انہیں پانچ لاکھ روپے کا چیک دیا سکندر مرزا خود کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا کا مہنگہ ترین عام لیٹ کھایا لیکن یہ عام لیٹ کوئی زیادہ مہنگہ ثابت نہیں ہوا کیونکہ کچھ عرصہ بعد نحید نے اپنے خواہن سے طلاق لے کر جناب سکندر مرزا سے شادی کر لی سکندر مرزا جب گورنر جنرل کے عودے پر فیض ہوئے انہوں نے جناب غلاب محمد کی غیر ملکی محبوبہ روت بورل کو ملازمت سے فارے کرنے کے آقامات جاری کر دیئے اور ان کی جگہ نحید سکندر مرزا نے تمام عمور کی نیکبانی شروع کر دی سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دوسری شادی سکندر مرزا کے لیے بڑی بیعت سے برکت ثابت ہوئی اور وہ دن دگنی رات جگنی ترقی کرنے لگے مرزا صاحب نے جون جون ترقی کی منازل تائے کی شراب کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی کہنے کہ انہوں نے بزریاں تباہی موت دنیا فانی سے کوچ کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ شراب ان کے خون میں ایک جزو کی حیثیت سے جڑس پڑ گئی تھی سمین نہید مرزا کی سکندر مرزا سے شادی انیس سو چون میں ہوئی اور کچھ عرصہ کے بعد وہ ختون اول بن کر ریوان صدر کی مکی بن گئی جب سکندر مرزا پہلے گورنر جنرل اور پھر صدر پاکستان کے عوضے پر ہوئے تو شروع شروع میں نہید مرزا مغربی لباس زیب تن کرتی تھی لیکن ختون اول بننے کے بعد سرکاری تقریبات میں ساڑھی بان کر شریک ہوتی تاکہ ان کی ننگی تانگیں حدف تنقید نہ بن جائیں مین بے خالد جنہوں نے ایوان صدر میں تین سربراہ مملکت غلام محمد سکندر مرزا اور یوب خان کے ساتھ قیام کیا اپنی تصنیف ایوان صدر میں سولہ سال میں لکھتے ہیں ایوان صدر میں سکندر مرزا سیاست کی بسات پر اپنے پسند کے مورے سجانے میں مصروف تھے تو بیگم نہید مرزا نے گھر کا چاند سنبھال لیا سب سے پہلے کمروں کی عریش و زبائش پر توجہ دی فرنیچر پردے کلینہ اور فانو سب بدل گئے کمروں کو ترتیب دینے کے بعد گارڈن کی باری آئی بیگم نہید مرزا نے اپنے شوہر پر کئی پابندیاں لگا رکھی تھی مثال کے طور پر شام کے وقت وہ صرف دو پیک وکس کی لگا سکتے تھے تیسرے پیک کی اجازت نہ تھی طلب کرنے پر انکار ہو جاتا البتہ وہ شوہر سے سگرٹ نہ چھوڑوا سکیں سکندر مرزا چین سے وکر تھی اور گفتگو کے دوران بھی سگرٹ کو ہونٹوں سے جدا نہ کرتے تھے حتی کہ راک جھاڑنے کی بھی زحمت گوارہ نہ کرتے گفتگو کرتے ہوئے سگرٹ تھرکتی تو راک خود بخود گر جاتی نہید خانم کا ذوق لطیف پھدی چیزوں کو پسند نہ کرتا تھا اس لئے انہیں چیل گد اور قبوں سے نفرت تھی مالیوں کو حکم تھا کہ ان پرندوں کو کسی دیوار یا درخت پر نہ بیٹنے دیں ایوان صدر کے مالی سارا دن ان پرندوں کو اڑانے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھاگتے پھرتے بیگم نہید مرزا نے لان کے اس اسے میں جو ان کے خوابگاہ کے قریب تھا ایک خوبصورت سویمنگ پول بنوایا جو اس وقت کراچی میں اپنی نویت کا وحد سویمنگ پول تھا اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہید مرزا غیر ملکی اور پاکستانی خواتین کو مدعو کرتی کہتے ہیں کہ اس وقت کے پاکستان میں امریکی سفیر کی دختر اور سکندر مرزا کے ای ڈی سی کیپٹن سعید کی دوستی اسی پول میں پروان چڑی تھی سامین اس کا آنی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا